اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو 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 ٹی ایدر ویلاؤ کو امید ہے آپ سب نو خیریت سے ہوں کے آج اس بائک کے حوالے سے سب کی بائک کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ کوششن ہے جو کہ سب سے زیادہ پوچھا تو آج تک ہی نہیں گیا کسی نے سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم جو آخر کارے اس بائک کے اندر سیلف یوز کرتے ہیں سیلف بائک ہے تو اس میں اس سیلف کا لوڈ کتنا ہے آیا کہ وہ کتنا ایمپیئر لیتی ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤ گا کیونکہ یہ چیز کسی نے بھی ابھی تک موٹ کی نہیں ہے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ایک ڈرائی بیٹری یوز کر رہے ہیں کونسی یہ بائی دیکھا ہوگا آپ نے اس طرح کے ڈرائی بیٹری لوگ اکثر یوز کر رہے ہیں لیکن یہ والی بیٹری بھائی سیدھی سی بات ہے میں ریکمنٹ نہیں کرتا کیوں نہیں ریکمنٹ کرتا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤ گا اب یہ دیکھئے میں یوز کر رہا ہوں انگوریس کی جیل بیٹری دو سال سے الحمدللہ میں اس سے سیڈیف فائیڈ ہوں اب یہ دیکھئے اس کے ٹرمینل کمپنی کی طرف سے اس کا جو تھمبل ہے کتنا موٹا اور چوڑا دیا ہے اور اس بیٹری کا بھی جو کنیکٹر ہے وہ کتنا چوڑا ہے صحیح ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پر لوڈ ان بائکس پر جو ہوتا ہے سیل پر لوڈ زیادہ ہوتا ہے اب یہ جو ہے بیٹری کمپنی کی طرف سے یہ کنیکٹر ریکمنٹڈ ہے بٹ اس کے کنیکٹر دیکھئے یہ ہورن کے تھمبلز ہیں صحیح ہے سات ایمپیر کی یہ پانچ ایمپیر کی ڈائی بیٹری ہوتی ہے سات 7.5 ایمپیر پر آور صحیح ہے اور اس کے تھمبل دیں گے کتنے کمزوں سے چھوٹے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی بیٹری ان بائکس کے اندر یا کوئی بھی سیلپ اسٹارٹڈ بائک ہوتی ہے اس میں ریکمنڈڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیوں نہیں ہوتی چلیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو میں نے اس کے پوزیٹیو کنیکٹر پر یہ کلینپ میٹر لگا دیا یہ بیسیکلی ایمپیر بتائے گا کہ اس سے کتنا ایمپیر جو ہے نا سیلپ کو جاتے ہیں میں نے ابھی ساری افزلریز بند کینی ہے اپنی لائٹ بغیرہ اور صرف اس کنیکٹر کو کنیکٹ کیا ہوا ہے 0.3 کا ایرر ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو وہ ہے سیلپ کرنٹ وہ کتنا جاتا ہے بسم اللہ جی تو ویوس میں نے ابھی کل سیٹ تو ہے اپنا بائک کا وہ آف کیا ہے کہ بائک ہی سٹارٹ نہ ہو اور ابھی میجر کرنے لگاؤں میں اس کے ایمپیر کے سیلپ پہ یہ بائک کتنا لوڈ لیتی ہے میکسیمم کتنا ایمپیر جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں پچپن یا چھپپن جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یوں اس طرح لیکن یہ 58 ریل شیپ میں لگاتے ہیں یہ بیٹری رکمنٹ ہی نہیں ہے دوسری چیز اس میں بتا دوں جو یہ ڈیزائن ہے نا یہ زیرو یہ دیکھیں یہ پچھ ٹھیک سے پچھل دگری سی کے ٹیمپریچر کے لئے ڈیزائن ہے تو بھائی یہ بیٹری ویسی ہمارے امبین ٹیمپریچر پر ریکمینڈڈ نہیں ہوتی ہم پھر بھی اس کو یوز کر رہے ہیں تو برائے گرام اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آج تو میں نے سب کچھ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے یہ چیز چیک کریں کہ اس میں کتنا موٹا وائر گیا ہوا ہے سیلف کے لئے یہ کپی کو جاتا ہے کپی سے پھر یہ وائر یہاں سے ہوتا ہے آپ کے سیلف کے ساتھ لگتا ہے یہ پوزیٹیو وائر ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اتنا موٹا وائر ڈالنے کی کیوں نوبت آئی اس لئے یہ اتنا موٹا وائر ڈالا ہے کہ اس میں سے چھپن ستاون ایمپیئر گزرنے ہیں ڈی سی ٹھیک ہے تو اور یہ والی بیٹری جو ہے نا اس کے ٹرمینل دیکھیں اب لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کنیکٹو کروا لیتے ہیں اس پہ مطلب ٹھمبل بھی لگوا لیتے ہیں وہ والے ہارن کے وہ اب لگا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لوز کنیکشن اب لوز کنیکشن جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کی بائک کے شورٹ سپریٹ کا بائیس بنتا ہے لوز کنیکشن ڈی سی وائرنگ میں جتنے بھی ہوں گے تو وہ آپ کی وائرنگ ہیٹ اپ ہوگی ہیٹ اپ ہوگی تو پھر ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے تو لوز کنیکشن تو سب سے پہلے ہر کنیکٹر کا آپ چیک کر کے اس کو ٹائٹ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی لوز کنیکشن ہے بے شک اس تمبل کو کٹ کے آپ پروپر جوائن لگا کے ٹائٹ پھر اس کو کنیک کر لیں پرابلم نہیں آئے گی لیکن لوز کنیکشن کوئی بھی نہ رہے لیں آج میں نے آپ کو سیلف کے ایمپیئر دکھائیں سزوکی جی ایس ون فیفٹی یا کوئی بھی بائی کو سیلف کے ایمپیئر زیادہ ہی ہوتے ہیں تو اگر اب بھی نہ سمجھ میں آئے اور اب بھی یہ والی بیٹری یوز کریں اور کچھ بھائی کہیں گے کہ یار آم تو دو دو سال سے یوز کر رہے ہیں ایشو نہیں آئے تو بھائی ایشو کا ویٹ نہ کریں ٹیکنیکلی طور پر سمجھیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط تو اگر ایشو نہیں آیا تو گوڑ لک بھائی یا پھر ایشو آنے کا ویٹ کریں جب ایشو آ جائے تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی تو اسی لیے میں تو ریکمینڈ کروں گا بھائی آپ اس طرح کی کوئی بھی بیٹری ہو موٹے کنیکٹر والی چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی کمپنی کی ہو ضروری نہیں ہے انگرکس لیکن ان بائٹس میں یہ موٹے کنیکٹر والی ہی بیٹری ڈیوز کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک مست رہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس بیلوگ میں اللہ حافظ